نئے پاکستان کو دوستو اگر امریکہ کے کردوں سے بچانا ہے اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں مجبور کرنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ وہ کرپٹو کرنسی کی اہمیت کو سمجھیں یہاں دیکھیں ایران اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر رہا ہے کیوں اگر یہ کوئی حلال حرام چیز ہے تو ایران کو کیا سمجھا رہا ہے اس میں کہ وہ لانچ کر رہا ہے امریکہ کو اس میں ہرانے کے لیے اور دیکھیں جاپان نے دو ہزار سترہ میں اس کو لیگل ٹینڈر کر دیا دنیا کا اتنا ای� اگر یہ کوئی سکین چیز ہے اگر کوئی کرپٹو کرنسی معیشت کے لیے بری چیز ہے تو کیا جاپان اسے لیگل ٹینڈر کرتا دو ہزار سترہ میں یورپ کی بات کر لیں تو سوزر لینڈ جیسا اتنا اہم ملک کرپٹو کرنسی کا ہب بن چکا ہے یورپ کا ایک اور ملک اسٹونیا بھی تمام لوگوں کو ویلکم کر رہا ہے سوزر لینڈ کے ساتھ کہ بھئی کرپٹو کرنسی کا جس نے بزنس کرنا ہے وہ ہمارے ملک سے آکے گرے اسی طرح مالٹا ایک اور ملک ہے ی پورے یورپ پہ دیکھ لیں ہر کوئی بلانا چاہ رہا ہے کرپٹو کرنسی کے لوگوں کو بلوکچین کے لوگوں کو سٹیٹ بینک اور پاکستان کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ کرپٹو کرنسی کا ایک سیکشن انٹریڈیوز کروا دے جن لوگوں کا بینک اکاؤنٹ نہیں بھی ہے وہ لوگ بھی یہاں اپنا آئی ڈی کارٹ دے کر آرام سے کرپٹو کرنسی سٹیٹ بینک کی اس ویب سائٹ کے دروح خرید لیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ہم یہ ہے کہ اس کے ڈیٹا ریکارڈ نہیں کر آیا اب صرف اپنے گھر پہ موبائل سے بیٹھے بیٹھے وہ اپنا ڈیٹا دے دیں گے تو اس طرح حکومت ہے پاکستان کے پاس ان بینک لوگوں کا ڈیٹا بھی آ جائے گا یہ بینکوں کی بہت بڑی مہم ہے ہمارے خلاف اس لیے میں بتا رہا ہوں جتنے لوگ ہیں اس کو جتنا سمجھیں گے یہ بیٹھ کوئن بھائی میری کمپنی نہیں ہے نہ میرے ابو جان کی کوئی کمپنی ہے جس سے میرا کوئی پرسنل فائدہ ہے یہ پوری قوم کا فائدہ ہے تھوڑا سا انیالیسز کریں کہ ساری دنیا کیوں کر رہی ہے ہمیں کیا انڈیا کا ویٹ کرنا ہے کہ انڈیا پہلے کر لیں اس سے فائدہ اٹھا لیں پھر ہم اس میں ہاں اب یہاں بات بعض لوگ کرتے ہیں پاکست کریں امریکہ جہاں نائن الیون جیسا واقعہ ہوگیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیٹ کوئن کے ایٹین دو ہزار تیرہ سے انہوں نے علاو کیے ہوئے ہیں علاو کرتے وہ کبھی اس کو یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے ایسا دومر صاحب سے کہ اس کو ضرور دیکھیں میری کمپنی ٹین اپ ڈاٹ آئیو کی سرویسز پاکستان کی کسی بھی کرپٹو کرنسی بلوکچین کے کام کے لیے فری آف کاؤس سرویسز دینے کے لیے حاضر ہے